بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتیوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس حسین موسم کے ساتھ میرے حسین شہر حیدر آباد میں آپ سب کو میرے ویلوگ میں خوش آمدید اچھا بھائی یہ کلپ جو ہے وہ چھتکہ ہے میری اور تقریبا نصر کا ٹائم ہونے والا تھا اور کتنے اچھے کلاوڈ بنے میں بیدر آج کل بہت اچھا ہوا گرمی بھی کم ہو گئی ہے اور میں نے ایک سین کیپچر کیا تھا جس میں ریمبو نظر آ رہی ہے چونکہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ لوگ کو بھی دیکھیں نظر آئے گا اور آپ لوگ بھی شام کے ٹائم شت پہ جایا کریں اور انجوائے کیا کریں ویسے ہم لوگ اس وقت نکل گئے تھے گھر سے باہر اور سنسیٹ ہم لوگوں نے دیکھا خوبصورت سین ہے یہ سارے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب بھی اور ویڈیو میں تو بہت ہی خوبصورت آ رہے ہیں تو بس ہم لوگ ایسے ہی راؤن پہ گئے تھے بائک پہ یہ ویڈیو ساری میں نے بائک پہ شوٹ کری ہے بہت خوبصورت خوبصورت سین آ رہے تھے اور یہ سارا جو ایریا ہے ہمارا ہیدر آباد میں کاسم چوک کے سائٹ کا ہے سارا تو جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان لوگ کو یہ علاقے پتا ہوں گے بادل اتنی دفرنٹ دفرنٹ ویڈیو کے ہے اور دفرنٹ دفرنٹ سائز کے بنے ہوئے تھے بائک کو ابھی ہی آنا تھا اس کو اگنور کریے گا تو بس یہ ہم لوگوں نے چھوٹا سا راؤن ڈ لیا اور اس کے بعد ہم گھر چلے گئے تھے اور کیوں کہ دینر کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں یہ ہی سوچ رہی تھی اب میں کیا پکا ہوں جلدی جلدی میں نے کوشش کرا کوئی ایسی جش بن جائے ویسے تو بکڑا ایت کا سیزن ہے اور گھر میں گوشت رکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ بومبے بریانی کے اچ پیکٹ سے بریانی بنا لیتے ہیں تو بس جائے کے میں نے جو ہے وہ بریانی کی تیاری شروع کری اور اس کے لیے سب سے پہلے میں نے آنین کو سلائس کر لیا آپ پیکٹ کی بریانی جب بناتے ہیں تو وہ جلدی بن جاتی ہے اور ایزلی بن جاتی ہے اور جو نئے بچے سیکھنے والے ہیں وہ بھی بریانی آرام سے بنا دیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آنین کو سلائس کر کے تین سے چل اس کو براؤن کیا اور اس کے بعد اس میں میں نے گوشت اس میں میں نے آدھا کلو گوشت کا استعمال کیا تھا آدھا کلو گوشت ایڈ کر کے اس میں میں نے ایک پیکٹ جو تھا وہ شان کا مسالہ ایڈ کر دیا تھا پھر اچھی طرح اس سٹیج میں ہم نے گوشت کو تیز آنچ پر بھوننا ہے لیکن تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیجئے گا شان کا پیکٹ کا مسالہ ڈالیں گے تو وہ نہیں جلنا چاہیے گوشت کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس میں میں نے چھے بڑی ٹھمارٹر کاٹ کے سلائس کر سکتے ہیں آپ چھاپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ آئٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اچھی طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے اچھی سی گریوی بن جائے گی اس کے بعد اس میں ہری مرچیں اور تقریباً اچھا خاصا پودینہ جو ہے وہ لے کے اس کو موٹا موٹا پیس کے وہ اس میں آئٹ کر دیں گے اور تیہ والی بریانی بنانے کے لیے جو ہے وہ مسالہ بریانی کا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم الگ سے چامل الگ بڑے پتیرے میں بوائل کریں گے اور پھر چامل کی اور سالن کی تیہہ لگا رہیں گے اس سٹیج پر جو ابھی کلپ چلوڑا میں میں نے پانی آج کیا دو گلاس تاکہ گوشت اچھی طریقے سے گل جائے اور اگر آپ کو آلو پسند ہیں تو آپ آلو بھی اٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائیں گے ساتھی تو رکھیں پھر آپ اس کو ڈھککن ڈھککے گلانے تاک اچھی طرح پکائیں گے پھر اس کو بھونیں گے چامل وائل کرنے کے بعد پہلے چامل کی تیہہ لگائیں گے اس پہ بار سو آئل اور کلر ڈالیں گے پھر اپنا جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہے بھول اٹ کریں گے اس کے بعد سیکنڈ لیئر لگائیں گے ہم چامل کی اور بلکل سیم پروسس کریں گے وہ ہی دوبارہ مسالہ سارا بریانے کا بچھا گیا اس پہ چامل کی دوسری لیئر ڈال کے اس پہ دم پر رکھ دیں گے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ